اپنا اظہرین اٹبرگ اے سمراوہ والوں یہ پیٹ غوث عاظم کی چالیس سال بستر سے نہیں لگی پوری رات اللہ کی عبادت جو شخصیت کرتی ہو سوچو کیا مقام اس کو ملا ہوگا انہی چالیس سال میں پندرہ سال اس حال میں گزارے میرے غوث عاظم نے ایک پیر اوپر اٹھا لیتے اور ایک پیر زمین پر رکھتے اور ایک بھوٹی کا سہارہ لے کر کے پوری رات قرآن کی جلاوت کرتے اور پوری رات میں ایک قرآن شریف مکمل فرما دیا کرتے تھے یہ ہے غوث عاظم کی زندگی صرف کرامتیں سن کر کے خوش ہونے والوں کبھی سوچ لیا کرو کہ غوث عاظم کی زندگی کس سے گزری ہے میرے غوث فرماتے ہیں میں نے پڑھائی کے دوران طالب علمی کے دوران اپنے پچیس سال اس حال میں گزارے تھے درختوں کے پتے کھا کر کے میں نے گزارا کیا درختوں کی چھالے کھا کھا کر کے گزارا کیا یہ غوث عاظم کی زندگی ہے کہتے اے میرے بھوک نے مجھے اتنا بے چین اور بے قرار کر دیا تھا میں کرخ کے کھندرات کی طرف گیا کوئی ایسی چیز مل جائے تو جائد ہو کبا ہو اسے اٹھا کے کھالو میرے پیٹ کی بھوک مٹ جائے کہتے وہاں چارجز فقیر اور بھوک بھوک چلنا رہے تھے کہتے میں فوراں واپس آیا میں نے غضو کیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا جب میں نماز سے فارغ ہوا میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص میرے برابر میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا میرے دل میں یہ خیال آیا یہ مجھے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیتا کہتے ہیں اپنے دنے میں اس نے کہا بیٹا تم بھی آ جاؤ کھانے میں شریک ہو جاؤ کہتے ہیں میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا مجھ سے اس نے پوچھا بیٹا کہا پڑھتے ہو میں نے کہا مدرسہ نظامیہ میں پڑھتا ہو کہا بیٹا قصوہ جیلان کے محلہ نیو کے سادات گھرانے کا ایک بچہ اسی مدرسے میں پڑھتا ہے میں کئی دن سے اس بچے کو ڈھونڈ رہا ہوں کہا نام کیا ہے کہا اس کا نام عبدالقادر جیلانی ہے کہا کیا کام ہے اس بچے سے کہا میں جب آ رہا تھا تو اس کی ماں نے مجھے تھوڑا سونا دے کے کہا تھا میرا بیٹا بگداد میں پڑھ رہا ہے میرا بیٹا بگداد میں تعلیم حاصل کر رہا ہے میرے بیٹے کو یہ سونا دے دینا اس کو دوران تعلیم میں جب سونا کام آئے گا خرچ میں کام آئے گا کہتے ہیں کہ میں کئی دن سے ڈھونڈ رہا تھا میرے بات جو پیسے تھے وہ خرچ ہو گئے آج میں نے اس کے سونے میں سے تھوڑا سا بیج کر کے یہ کھانا خرید کے لائے ہوں اللہ اکبر یہ غوثِ عاظم کا دل ہے پیارے مسلمانوں جو مائل ہوتا ہے تو اپنے ہی کھانے کی طرف مائل ہوتا ہے کسی اور کے کھانے کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے پھر وہ مقام بھی اللہ نے غوثِ عاظم کو دیا کہ میرے غوث فرماتے ہیں غوثِ عاظم نے پچیس سال اس حال میں گزارے کہ درختوں کے پتیوں چھالے کھا کر کے گزارا کیا پھر وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا میرے غوث فرماتے ہیں میں تب تک نہیں کھاتا ہوں جب تک میرا رب مجھے حکم دیتا ہے میں تب تک نہیں پیتا ہوں جب تک میرا رب مجھے حکم نہیں دے دیتا ہے ایک دن یہ قسم کھائی تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ نے دست قدرت سے نہیں کھلائے گا تو مہینے گزرنے کے بعد میں آپ کے پیرو مرشر حضرت ابو سعید مخزومی ایک طباق میں کھانا لے کر کے آئے اور کہتے ہیں عبدالقادر یہ کھانا کھالو آپ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں کون سے آزاد یا کانوں میں آواز آدھی ہے پہلے ابو سعید مخزومی نے کہا بیٹا عبدالقادر یہ کھانا اپنی طرف سے لے کر نہیں آیا ہوں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس لیے لے کر آیا ہوں آپ کے کانوں میں آواز آتی ہے یا عبدالقادر جیلانی بے حق علی کا کل و بے حق علی کا اشریب اے عبدالقادر جیلانی تجھے میرے عزت و جلال کی قسم تو کھالے تجھے میرے عزت و جلال کی قسم تو پی لے میرے ایمان کی نظر پری پرینی سے پکار کے کہتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے بلا با 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 پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اور میرا امام کہتا ہے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا ہاں ہاں وہ مقام ملا غوث اعظم کو پہلے علم حاصل کیا پہلے تعلیم حاصل کی پہلے شکشہ حاصل کی پہلے نانا مصطفیٰ کی شریعت کو حاصل کیا اس کے بعد اللہ نے وہ مقام دیا میرے غوث کو اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو قطب الکتاب بنا دیا فرد الافراد بنا دیا شیخ KULKUL بنا دیا غوث اعظم کو میرے غوث فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں جنات کے بھی پیر ہوتے ہیں فرستوں کے بھی پیر ہوتے ہیں میں سب کا پیر ہوں میں پیرانے پیر ہوں میں روشن زبیر ہوں تاج الشریعہ کی نظر پڑھی پرے لی سے پکار کے کہتے ہیں پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد اہلِ صفحہ کے میر ہیں صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو ہم قادری فقیر ہیں ہارِ تکبیر نارئی رسالہ نارئی غوثیہ فیضانِ غوثِ عاظب کلامِ تاجِ شریعہ ہم قادری فقیر ہیں یا غوثِ عاظب کون غوثِ عاظب ہے اللہ وہ غوثِ عاظب جن کے تقوے کا جباب نہیں جن کی پرہیزگاری کا جباب نہیں جن کے عظمت و جلال کا جباب نہیں ہاں ہاں وہ غوثِ عاظب جن کے مقابِ بلایت کا کوئی جباب نہیں جن کے مقامِ علیہ کا کوئی جباب نہیں وہ مقامِ ملا میرا امام کہتا ہے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے گیا جاری خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا تُو گھتائے سے warranty کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائیں تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ساتھ پہ بیٹھ کے جڑکاٹنے کی فکر میں کہیں نیچا نہ نکھا دے تجھے شجرہ تیرا ورا فانہ لکھا ذکرک کا ہے سایا تجھ پر ذکر اوچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی جڑ جا تیرا بابا بابا وہ سے آدم ہے اتنا بڑا مقام ملا ہے اتنی بڑی عظمت ملی ہے اتنی بڑی شان ملی ہے عبادت کا یہ آدم ہے غوث عظم کی زندگی کو آپ دیکھیں مدرسے میں بیٹھ کے غوث عظم نے مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھایا ہے غوث عظم کی زندگی کو دیکھیں تدریس کے اعتبار سے دیکھیں تو غوث عظم کے ہزارہ شاکرد ہیں جن غوث عظم کی درسگا میں بیٹھ کر کے جنہوں نے تعلیم حاصل کی غوث عظم کو تصنیف کے معاملے میں دیکھیں تو غوث عظم نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور اس وقت کے آپ سب سے بڑے مفتی اعظم تھے اپنے وقت کے محدث عظم تھے پانچ پانچ سو فتاوہ کا جواب ایک ایک دن میں میرے غوث عظم دیا کرتے تھے الگ الگ سے فتوے آتے اور غوث عظم جواب دیتے وہ غوث عظم کو خانقہ کا معاملہ بھی دیکھنا لوگ مرید ہونے آ رہے ہیں وہ بھی غوث عظم ان کے بھی مدد کرما رہے ہیں غوث عظم مدرسے میں بھی پڑھا رہے ہیں غوث عظم کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اور غوث عظم تقریر کے ذریعے بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں بعض کے ذریعے بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں اور آپ دیکھ لو تاریخ بتاتی